بسم اللہ الرحمن الرحیم موک سیرف لے لینا ہے آپ نے یہ تیس ایمل کی شیشی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے یہ تین دوزے ہوتی ہیں دہ دہ سیسی آپ نے دینا پرندے کو طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے صبح جب پرندہ آپ کا پرندے سے آپ نے نکالنا اس کی پورٹ بلکل صاف ہونی چاہیے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا گھڑ دینا ہے گھڑ دینے کے ٹھیک پانچ سے دس منٹ بعد آپ نے یہ دس سیرف دے دینا ہے اور اوپر سے آپ نے نیم گرم سادہ پانی دینا کوسہ پانی دینا ہے 20 سیسی آپ نے کوسہ پانی دینا ہے جب آپ کا پرندہ سیرف اور آپ نے پانی دیا ہے وہ نکال جاتا ہے دس منٹ بعد یا بیس منٹ بعد یا آدھے گھنٹ تک نکال جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک کسٹرائل لی لینا ہے یہ بھی میڈگا سو سے مل جائے گا آپ کو کسٹرائل یہ آپ نے پانچ سیسی کسٹرائل لی دینا ہے کسٹرائل دینے کے ٹھیک ایک گھنٹے بعد آپ نے اس کی پورٹ بھی سے نیم گرم پانی سادہ بھر دینا ہے اور اس کے آگے پانی رکھ دینا ہے سارا دن وہ وہیں اکیلا پانی پیے گا اور کچھ کھانے کو نہیں دینا آپ نے پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے جب بھی پرندے کی دیورمین کرنی ہے تو آپ نے صبح و ٹائم کرنی ہے رات کو نہیں کرنی اور جس ترتیب کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ کریں گے انشاءاللہ اتلا آپ کا پرندہ بلکل اندر سے صاف ہو جائے گا اس کے اندر سے یہ کیلے بغیرہ ختم ہو جائیں گے جو بھی ڈالیں گے انشاءاللہ اس کو لگے گا کہیں سے نہیں پتا چلتا پھر بار بار ویڈیو کو دیکھاتے رہیں آپ ویڈیو مکمل واج نہیں کرتے لیکن آپ رابطہ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں فون کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلے کوشش کیا رکھے کہ ویڈیو کو مکمل واج کیا کریں کہ میں کوئی بھی کمی پیش نہیں چھوڑتا پھر تفصیل کے ساتھ بتا رہیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہو گیا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صبح اپنے فرس ٹائم گھر دینا ہے اس کے دس میٹ بعد دس سید سید سیرف دینا ہے اور ساتھ میں بیس سیسی نیم گرم پانی دینا ہے جب وہ نکال جائے تو پھر آپ نے پانس سیسی کسٹریل دینا ہے ٹھیک ایک گھنٹے بعد آپ نے پھر اس کی پوڑ پانی سے بار دینا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ اور اس کے آگے پانی رکھ دینا ہے سارا دنوں بہی پانی دینا ہے اور شام کو آپ نے اس کو نرم چیز دینا ہے کوئی چاہے تو گھر میں چاور بنے ہوئے وہ دے دیں یا رس دے دیں بلکل وہ بھی تھوڑے سے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں اگر سیرف ہے تو بروفن کا سیرف تین سیسی دے دیں اگر نہیں ہے تو چھوٹی بروفن کی آدھی گوڑی دے دیں آپ نے اور دوسرے دن آپ نے جو مرضی ڈالیں نو ٹینشن نو ڈاؤ فرس دن پہلے دن آپ نے نرم چیز دیں تاکہ اس کو پوڑ وغیرہ کا ایشو نہ بڑھیں کیونکہ جب ڈیورمی کی جاتی ہے صرف دیا تھا تو اس کے اندر دنیاں جو ہوتی ہیں اندر جسے نارے بولتے ہیں پیڑ اس کا خراب ہو جاتا ہے سویلنگ کا خطشہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نرم ہوتا ہے اندر سے ٹھیک ہے تو اس لیے کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہیے جب آپ کو بروفن کا سیرف دیں گے تو جو وہ سویلنگ اندر سے ہوگی وہ سویلنگ اس کی کور کٹ جائے گا اس کو تھکا جسے نا کہتے ہیں نا ٹمپریچر کا ایشو ہو جاتا ہے یا جسے نا ٹوٹپا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بروفن کے سیرف سے کور ہو جائے گی انشاءاللہ طرح تو یہ طریقہ ہے اس طریقے ساپ کریں گے انشاءاللہ طرح کا بندہ بلکل اچھے طریقے سے ساپ ہوگا تو استعمال کریں ہمیں یاد رکھا کریں اسلام علیکم